مسکراہت مطلب جنتہ پائیس کلینک جی ہاں ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال پرانی بواسیر کو محض پندرہ منٹ میں ٹھیک کرنے کا کام صرف جنتہ پائیس کلینک کے ڈاکٹر ہی کرتے ہیں وہے بھی بینہ آپریشن کیے بواسیر جیسے بیماری سے گرس ویکٹی کے چہرے کی مسکراہت کئی نہ کئی غائب ہو جاتی ہے اور اس غائب مسکراہت کو محض پندرہ منٹ میں ڈاکٹر دوارہ اس کی بواسیر کو بینہ آپریشن کے ٹھیک کر اس کے چہرے پر واپس سے مسکراہت لانے کا کام جنتہ پائیس کلینک کے ڈاکٹر کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں لکھناؤں میں جنتہ پائیس کلینک کی جہاں کے انوبہوی اور سپیشلی ڈاکٹر بواسیر جیسی بیماری کا سفن اور گرنٹیری علاج کرتے ہیں ایک بار بواسیر کا علاج کرنے کے بعد دوبارہ بواسیر اس ویکٹی کو کبھی نہیں ہوگی اور ڈاکٹروں کا یہاں تک دعویٰ ہے اگر دوبارہ اسے بواسیر ہوتی ہے تو اس کا علاج پھر ہی کیا جائے گا لکھناؤں کے آس پاس کے جنپتی نہیں اس کا علاوہ دور دراز سے لوگ بھی اپنی بواسیر جیسی بیماری کا علاج کرانے آتے ہیں جنتہ پائیس کلینک لکھناؤں کا پتہ ہے پانچ بٹا پانسو تران میں پیکاس کھنڈ پانچ نیر گوری چوراہا گونتی نگر لکھناؤں اتر پردیش تو اگر آپ بھی بواسیر جیسی بیماری سے گرست ہیں اور ڈاکٹروں کو دکھاتے دکھاتے ہزاروں روپے خرچ کر چکے اور آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو ایک بار آپ جنتہ پائیس کلینک لکھناؤں گونتی نگر ضرور آئیں مسکرہاٹ مطلب جنتہ پائیس کلینک جی ہاں ہم یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ بواسیر جیسی بیماری سے لوگ گرست ہوتے اور جگہ جگہ ڈاکٹر کو دکھا کے ہزاروں روپے خرچ کر چکے ہوتے لیکن ان کی بیماری جس کی تسرے تھی بواسیر کے قرآن ان کے چہرے کی مسکرہاٹ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی اسی مسکرہاٹ کو واپس لانے کا کام جنتہ پائیس کلینک کے ڈاکٹر انوبھاوی ڈاکٹر محض پندہ منٹ میں بینہ آپریشن کے کرتے ہیں جہاں ہم آج ہیں لکھناؤں کے گونتی نگر میں جہاں پر جنتہ پائیس کلینک کے انوبھاوی ڈاکٹر بواسیر جیسی بیماری کو محض پندہ منٹ میں خیت کرتے ہیں اور لائف ٹائم کے لئے یعنی ہمیشہ کلی دوبارہ بواسیر جیسی بیماری اس مریض کو نہیں ہوگی برحال کہیں نہ کہیں جنتہ پائیس کلینک کے ڈاکٹر محض پندہ منٹ میں بواسیر کے مریضوں کی مسکرہاٹ ان کے چہرے پر واپس لانے کا کام کرتے ہیں اس لئے ان کا کہا جا سکتا ہے کہ مسکرہاٹ مطلب جنتہ پائیس کلینک اب اندر چلتے ہیں انوبھاوی ڈاکٹروں سے بات کریں گے کہ میں پندہ منٹ میں بینہ آپریشن کی کس طرح سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں جنتہ پائیس کلینک دکٹر اوزوان محمد کے پاس ایمی بی ایز ہیں جو بواسیر کی اسپیشلیت اور انوبھاوی ڈاکٹر ہیں محمد ہمارے خاص کاریکرم آپ کا بہت سواگت ہے پندرہ منٹ میں بواسیر کا بینہ آپریشن کی علاج کس طرح سمبھاؤ کر پاتے ہیں ہماری یہاں دو طرح کا علاج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھار ستر سے دوسرا ہوتا ہے لیزر سے وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی کیا دکت ہے کتنے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد ہم مریض کو گھر بیج دیتے ہیں تو اور جو ڈاکٹر ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں باقی تو آپریشن ہوتا ہے جو ہسپیٹل میں ہوتے ہیں اس کے لئے پہلے ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے اور جو بھی اپریشن ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایڈمیٹ نہیں کرتے تو یہ باتائیے کے دوبارے تو وہ بہت ضرور نہیں ہوتا ہے جو بہت ضرور نہیں ہوتا ہے کہ آپ عاج کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا ہوگا تو اس کا فریعی علاج ہوگا تو دوبارہ کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس کبھی آیا ابھی تک تو نہیں آیا ہے دوبارہ جو اس میں ریاکرنس کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں مطلب ایسے چانسز 99.9 ہم بولتے کہ نہیں ہوتا ہے ایک پرسٹ اگر کبھی کوئی دکت ہو بھی گئی تو ہم پھری میں علاج کریں گے ہم گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں بہت سیر کا کارل کیا ہے بہت سیر ہونے کا اس کا ہمارا جو سب سے زیادہ وہ تو لائف سٹیل پیڈی بن کرتا ہے جیسے ہم باہر کا کھانا کھاتے ہیں اور اگر ہمیں کبھی کونسٹ پیشنٹ ہم ان چیزوں پر دیان نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر بیماری بڑھ جاتی ہے اس کے لکشار کیا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے ڈیفیکلٹ ڈیفیکیشن جیسے کسی کو درد ہو رہا ہو اور ایسے سوجن وغیرہ آ جائے تو اگر ارلی سمٹمز میں ہمارے پاس آ جائے جس جس کو پہلے کون ہے فرس گریٹ سے علاج لے لے تو پھر اتنا آگے نہیں جانا پڑے گا بہت سیر زیادہ پرانا ہو اس کا بھی علاج ہو جائے گا ہاں جی لبا کتنے سال پرانا ہو جتنے سال میں ہمارے پاس پیشنٹ ساتھ ہیں جن کو بارہ سال سے ہوتا ہے تیرہ سال سے ہوتا ہے تو یہ ہم پہ سارے چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے کتنی دن میں علاج کر کے فری کر دیتے ہیں علاج ہم کر دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں اس کے بعد ہم مریض کو دس منٹ ہی ہم پہ لٹا دیتے ہیں اس کے بعد گھر بیج دیتے ہیں اس کے بچاؤ کیا ہے بہت سیر نہ ہو اس سے بچاؤ کیا ہے کیا آدمی کھان پر میں کس طرح پریز کرے ہاں جی جتنا زیادہ ہو سکے فائبر ایچ فوڈ کھائے اور جو کونسٹیپیشنز کرے ان چیزوں سے بچے رہے اور مریض مسالہ زیادہ نہ کھائے بہت جنگ فوڈز فاس فوڈز زیادہ نہ کھائے جنتہ پائیس کلینک کا دوسرا نام مسکرہت یعنی جو مریض تکلیف سے گرست رہتے ہیں اور ڈاکٹر پر ہزار روپا خرچ کر کے لیکن ان کی بیماری جس کی تس رہتی لیکن یہاں پر آگر پندہ منٹ میں روتے ہو آتے اور ہستے ہو جاتے تو کیسا محسوس ہوتا مریض اب آپ کے ہاتھ جاتے ہیں تو کس طرح کا محسوس کرتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ تو ہر ڈاکٹر کو ہوتا ہے کہ اس کا پیشنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہوتے ہیں ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا میسیج ہے آپ کا ان کو یہ ہے کہ جیسے بھی ہلکی سی دکت لگے پہلے سمٹمز لگے خمون آنا دھرد ہونا زیادہ کونسٹیبیشن ہے زیادہ تو آگے ڈاکٹر کو کنسنٹ کریں بیماری کو نہ بڑھائیں دیکھیں یہ تھے ڈاکٹر اوزمہ مہم بی بی ایس جنہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پندرہ منٹ میں گرینٹ ایک بہت سیر کا علاج ہوتا ہے روتے ہو مریض آتا ہے اور ہستے ہو جاتا ہے آزم خان لگ نو مائی سیڈیس ٹونٹی فور